دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریان رحمت سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم آج اسلامباد میں احساس کفارت گھرانوں کے لیے احساس بچت بینک اکاؤنٹ پروگرام کا افستا کر رہے ہیں کرونا سے بجاؤں کے لیے چین کی سنگل ڈوز کینسینو ویکسین اس ماہ کے آخر تک شہریوں کو لگانے کے لیے دستیاب ہوگی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں ہائی کورڈ بار ایسوسییشن نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی اسی طرح کی سفارتکاری اور سیاسی عظم کا مظاہرہ کرے جیسا فلسطین کے حوالے سے کیا بھارت میں حجب اختلاف کی بارہ سے زائد جماعتوں نے کسانوں کی بودھ کو مرگگیر افزاج کی کال کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور اب ان خبروں کی تفصیل وزیراعظم عمران خان آج اسلام آباد میں احساس بچت بینک اکاؤنٹ پروگرام کا افتح کر رہے ہیں وزیراعظم کو احساس کے اس مالیاتی اندراج پروگرام کی اہم بنیادی خصوصیات پر بریفنگ دی جائے گی احساس کفارت پروگرام سے مستفید ہونے والوں کے پاس اپنی رقم نکلوانے یا ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بچت کرنے کا اختیار ہوگا کفارت پروگرام سے مستفید ہونے والے یہ اکاؤنٹس ایجنٹ کی دکان یا ایٹی ایمز میں کھول سکتے ہیں ان اکاؤنٹس کے ذریعے ابدائی ٹرانزیکشنز میں بیلنس انکوائری رقم جمع کرنا اور نکالنا احساس پروگرام سے محصول ہونے والے فنڈز کی موبائل اکاؤنٹس میں منتقلی موبائل اکاؤنٹ کو ریچارج کرنا یوٹیٹی ویلز کی ادائیگی اور رقم کی منتقلی شامل ہیں اس پروگرام کا مقصد بچت کی حوصلہ افضائی کرنا ہے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کا دوران کرونا وائرس سے مزید ستاور افراد جانبہاک اور تین ہزار ساٹھ افراد میں وائرس کی تشکیص ہوئی ہے تازہ ترین آزاد شمار کے مطابق اس دوران اٹھاون ہزار چھے سو ستر افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ادھر ویکسینیشن کا عمر خوش اسلوبی سے جاری ہے اور اب تک ترپن لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے وزارت صحت نے کہا ہے کہ چین کی سنگل ڈوز کینسینو کرونا ویکسین کی پہلی کھیپ میار کی جانچ پرتال کے بعد اس ماہ کے آخر تک شہریوں کو لگانے کے لیے دستیاب ہوگی وزارت کے ایک اہزدار کے مطابق کنسینو ویکسین کی پہلی کھیپ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے پلانٹ میں تیار کی جا رہی ہے جو اس مقصد کے لیے گزشتہ ماہ قائم کیا گیا تھا اور ایک خصوصی تربیت یافتہ ٹیم اس پر کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ٹیکنکنالوجی کی منتقلی کے معاہدے کے تحت نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اس ویکسین کی مہانہ تیس لاکھ خورا کے تیار کرے گا جس سے پاکستان کا دوسرے ملکوں پر اہنسار نمائی طور پر کام ہوگا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں ہائی کور بار ایسوسیشن نے فلسطین میں انسانی مشکلات کے خاتمے کے لیے بروقت مداخل کرنے پر آدمی برادری کو سراہا ہے سرنگر سے جاری ایک بیان میں بار ایسوسیشن کے ترجمان جی انشاہین ایڈوکیٹ نے آدمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے اسی سیاسی عظم اور سفارتکاری کا مظاہرہ کرے جو فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے کی گئی انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی مشکلات کو آدمی برادری کے سامنے رکھا گیا لیکن بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں انسانی مشکلات پر توجہ مرکوز کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے ترجمان نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پابندیوں اور ریاستی مظالم کی وجہ سے آدمی برادری کشمیری عوام کو درپیش مشکلات سے نابلد ہے بھارت پر حضب اختلاف کی بارہ سے زائی جماعتوں کے رہنماؤں نے تین متنازع ذریع قوانین کے خلاف احتجاج کو چھے ماہ مکمل ہونے پر بدھ کو کسانوں کے مرکگیر احتجاج کی کال کی حمایت کا اعلان کیا ہے ایک مشترکہ بیان میں پانچ وزراء اعلیٰ سمیت حضب اختلاف کے رہنماؤں نے نئے ذریع قوانین فوری طور پر واپس لینے کے کسانوں کے مطالبے کا عیادہ کیا اور حکومت پر زور دیا کہ کسان رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات شروع کرے یورپی یونین نے بیلروس کی جانب سے لیتھوینیہ سے منسک جانواری پرواز کا زبردستی روخ موڑنے کی مضمت کرتے ہوئے اس عمل کو تیارے کا اقواء قرار دیا ہے یورپی یونین کے رہنماؤں نے اس اقدام کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیندر اقوامی فضائی نقل و حمل کے قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اس کی سنگین نتائج برامد ہو سکتے ہیں بیلروس کے سرکاری میڈیا کے مطابق یہ اقدام بم کی اطلاع پر صدر ایکزنڈر لکشنگکو کے حکم پر اٹھایا گیا تاہم اطلاع کے غلط ثابت ہونے کے بعد تیارے میں سوار بیلروس کے حضب اقتلاف کے ایک رکن کو گفتار کر لیا گیا ہے مزاہیہ اداکار گلوکار اور ہدایتکار رنگیلہ کی آج سورویں برسی منائی جا رہی ہے رنگیلہ کا اصل نام محمد سعید تھا جو یکم جنوری اور نیس سو سینٹس میں خیبر پختونخواہ کے زلہ کررم کے علاقے پارہ چنار میں پیدا ہوئے انہوں نے مشہور فلم دیا اور توفان میں بحثیت اداکار اور ہدایتکار شاندار کام کیا رنگیلہ دوہزار پانچ میں آج ہی کے دن اصدر برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے